پولس رسول افشیوں کے پتری کے دوسرے ادھیائے کی پانچ اور چھے آیت میں بتاتے ہیں کہ ہمیں پربو یشیو کے ساتھ پاپوں کے جیون سے زندہ کر کے سورگے ستھانوں میں ان کے ساتھ بٹھایا گیا ہے پر میشور نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے لیکن ہمارا دشمن شیطان ہمارے کانوں میں اس کے بپریت باتیں ٹالتا رہتا ہے ہمیں اس کی باتوں کو نہ سن کر پر میشور کے وعدوں پر دھیان لگانا ہے اور بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہنا ہے آج ہم یہ کس پرکار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے شروع کرتے ہیں پر میشور کے وچن سے پر میشور کا وچن ہم نے لیا ہے بجن سہیتہ بیالیس آدھیائے اس کی پانچویں آیت سے آگے یہاں اس پرکار لکھا ہے ہے میرے پران تو کیوں گرا جاتا ہے تو اندر ہی اندر کیوں گیا کل ہے پر میشور پر آشا لگائے رہ کیونکہ میں اس کے درشن سے اُدھار پا کر پھر اس کا دھنیوان کروں گا ہے میرے پر میشور میرا پران میرے بیتر گرا جاتا ہے اس لیے میں یردن کے پاس کے دیش سے اور حرمان کی پہاڑوں اور مزگار کی پہاڑی کے اوپر سے تجھے سمرن کرتا ہوں تیری جمدہ راؤں کا شبد سن کر جل جل کو پکارتا ہے تیری ساری ترنگوں اور لہروں میں میں ڈوب گیا ہوں تو ابھی دن کو یہ ہوگا اپنی شکتی اور کرنا پر کرے گا اور آج کو بھی میں اس کا گیت گاؤں گا اور اپنے جیون داتا ایشور سے پراتھنا کروں گا میں ایشور سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے بھول گیا میں شطروں کے اندھیر کے مارے کیوں شوک کا پہرہوہ پہنے ہوئے چلتا کرتا ہوں میرے ستانے والے جو میری نندہ کرتے ہیں مانو اس سے میری رہنیاں چور چور ہوتی ہیں مانو کٹار سے چھ دی جاتی ہیں کیونکہ وہ دن بار مجھ سے کہتے رہتے ہیں تیرا پرمیشر کہاں ہے ہے میرے پران تو کیوں گیا جاتا ہے تو اندر ہی اندر کیوں گیا کل ہے پرمیشر کے وچن کو پڑھے اور سنے جانے سے آشی شو اپنے آپ کو پچار کرنا یا پیچنگ ٹو سیلف اس کا کیا مطلب ہے پریچنگ کے لیے یہ جو عبرانی بھاشا کا شبد استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کوہلت کیوں وہ اچھی ایڈیٹی اور یہ آتا ہے کہال شبد سے جس کا مطلب ہے اسیمبل کرنا یا بھلانا سمن کرنا سولمن کو پریچر یا ٹیچر کا درجہ دیا گیا ہے اسے کوہلت کہا گیا ہے کیونکہ پہلا راجہ آٹھ میں دیا ہے ایک پہلی اور بار میں آئیت میں جو وہ بولتا ہے اسے سب لوگوں کے اسرائیلیوں کے سامنے وہ پرچار کرتا ہے وہ بچن سناتا ہے اس لیے اسے ٹیچر کہا جاتا ہے اس پرکار پرچار کرنا بلانا یا اکٹھے کرنا ان شبدوں کو جو آپ کہنا چاہتی ہیں اور پھر انہیں اوپن میں کھلے میں کہنا افشیوں کی چھے کی بارہ میں لکھا ہے کہ ہم اندھیرے کی طاقتوں اور دشت آتماؤں سے لڑتے ہیں پھر تیرمی سے اٹھارمی آئر تک وہ ہتھیار بتاتے ہیں پونس رسول جن کے ساتھ ہم لڑتے ہیں پہلے پانچ ہتھیار ہیں ڈیفنسیو ڈیفنس کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سرکشہ کے لیے ایک ہتھیار ہے جو حملہ کرنے کے لیے ہے وہ اتھیار ہے آتمہ کی تلوار جو کہ پرمیشر کا وچن ہے اور یہ مانا جاتا ہے میں آدمی میں تھا کہ افنس جو بیسٹ ڈیفنس وہی ہے دشمن ہم پر حملہ کرے اس کے بجائے ہم دشمن پر حملہ کرے یا کوب کے چوتھی عدیائے کی ساتمی عدیائے میں ساتمی آیت میں لکھا گیا ہے کہ شیطان کا سامنا کرو اور وہ ابھی بھاگ جائے گا رجس ڈی ٹیول مطی چار کی ایک سے گیارہ تک پربو یشو کو پرکشہ میں ڈالتا ہے شیطان اور وہاں پر بھی وہ جو تلوار استعمال کرتے ہیں وہ ہے پرمیشر کا وچن اور پھر شیطان بھاگتا ہے ان کے پاس سے اور شیطان کے جانے کے بعد میں سوہدود ان کی سہائیتہ کرنے آتی ہیں منسٹر ٹو ہم اور پرکشت واقعہ کے دوسری اور تیسری ادھیائی کے اندر ہم ساتھ چرچز کو پرمیشر کا پربو یشو کا میسیج دیکھتے ہیں اور اس نے ہر میسیج کے بعد میں لکھا گیا ہے وہ جو جائے پائے گا جو جائے پائے گا اسے آشیش پھر آگے پتہ ہی گئی کیا ملے گا اور جائے پانے کے لیے ہر ہمیشہ آپ کی تلوار تیار ہونی چاہیے اگر ہمیں دشمن سے جیتنا ہے تو اس کے اوپر ہمیں حملہ کرنا پڑے گا صرف اسے ڈر کر چھپ کر بچ کر ہی نہیں بچنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے اس لیے اپنے آپ کو پرچار کرنا انٹینس میڈیٹیشن ہے بہت گہری اراغنہ ہے گہری طرح سے منن کرنا ہے پڑنا اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا اور پھر ان سچائیوں کو اپنے جیون کے اندر کام میں لانا اور یہ ایک آتمی کے ایکسسائیز ہے جس میں دو طرح ہے ایک پرو ایکٹیو ہے ایک ریاکٹیو ہے پرو ایکٹیو ہے جو ہم کچھ بھی ہونے سے پہلے کرتے ہیں ریاکٹیو ہے جو ہم جب ہمارے اوپر گبدہ آ جاتی ہے تب ہم کرتے ہیں پرو ایکٹیو ہے کہ ہمارے جیون کے اندر ہمارے علاوہ اور کوئی بھی اتنا محتب نہیں رکھتا ہے پرمیشن کے علاوہ لیکن پرمیشن نے ہمیں فری ویل دی ہے اور ہمیں کچھ بھی چننے کا ازادی دی ہے اگر ہم گلت چنال کرتے ہیں تو ہمیں بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے اس لیے ہمارے لیے جروری ہے کہ ہم اپنی انترمن کو ہر دن پرتی دن ایک دن کے شروع ہونے سے پہلے ایک اچھے وچنوں کے ساتھ اسے وہ بھوجن دیں آتنے بھوجن اسے دیتے رہیں اور ریاکٹیو ہوگا جب ہم لڑائی تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے دشمن نے حملہ کیا تو ہم اس کے آگے کیا کرتے ہیں وہ ریاکٹیو پرستطی آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو پرچار کرنا یا پریچنگ تو سیلف اس کا مطلب ہو جاتا ہے اپنے پورے کے پورے ریسورس اکٹھے کرنا وچن کے انسار کس لیے جو نیگٹیو تھوٹ جو نیگٹیو بچار شیطان نے ہمارے اندر ڈالے ہیں ان کو ان سے بچنے کے لیے ان کے اوپر جیت حاصل کرنے کے لیے اور انہیں بھگانے کے لیے اپنے من سے اور یہ ہر ستتی کے اندر اپنے آپ کو پرمیشور کے پیار کے بارے میں بتانے کے لیے ہے یہ ہے ایک اپنے آپ کو سل پریچنگ کا اصل مقصد اصل مقلق اپنے آپ کو پرچار کرنا یہ کیوں ضروری ہے کسی کے لیے بھی عبرانیوں کی پوشتر کے تیرمے ادھائے کی چودمی آیت میں لکھا ہے ہم اس دنیا کے نہیں ہیں یوہنہ ایک کی بارہ میں ہے کہ جتنوں نے پربو یشو پر وشواش کیا وہ پرمیشور کے بچے کہلانے کا حق پا چکے اور پھر یوہنہ اٹھارہ کی چھتیس میں بھی پربو یعق کہتے ہیں کہ میرا راجے اس دنیا کا نہیں ہے پربو یشو کا راجے سورگ راجے ہے اور ہم پرمیشور کے بچے ہونے کے کارن سورگ راجے کے ادھیکاری بن جاتے ہیں اس راجے کے سڈگن بھی بن جاتے ہیں جو یہ دنیا ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے گراوٹ میں ہے پاپ میں ہے اور کرپٹ ہے اور اس جگہ کا جو راجہ ہے جو اس سمیں ہے ہارا ہو اور ہے ویسے تو لیکن جو راجہ ہے وہ شیطان ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ نئی سکیم بناتا رہتا ہے اور یہاں کی جو نیچر ہے وہ بھی پاپ سے بڑی ہوئی ہے افشیوں کی پتری کے چھے میں ادھائے کی اٹھارمی آیت میں لکھا ہے لگتا نیرانتر پراتنہ کرتے رہو تاکہ پرمیشر کا وچن ہمارے اندر ہو اور جو پراتنہ ہے پراتنہ اپنے آپ کو پرچار کرنا ہے پرمیشر کے سننے کے ساتھ ساتھ ہم پرمیشر کو اڈریس کرتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بھی سنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو انکریج کریں اتصاہ کرتے رہیں بجن سہیتہ اٹھائیس کی ساتھ میں ڈیویڈ اپنے آپ کو یہ ڈیکلیر کرتا ہے وہ کہتا ہے پرمیشر میری ڈھال اور میرا بل ہے اور میرا من ان میں وشواش میں بنا ہوا ہے کہتا وہ پرمیشر کو ہے لیکن اپنے آپ کو بھی وشواش دیتا ہے ہمارا یہ بشواش ہے کہ ہم ایک بار سن لیا تو ہم نے سیکھ لیا اصل میں جتنا important سچ ہوگا جتنا important وہ بچن ہوگا اتنا ہی زیادہ خطرہ اسے بھڑکنے کا ہے جتنا important ہوگا اس لیے اپنے آپ کو پرچار کرنا اپنے آپ کو بتانا وہ چیزیں ہیں جو ہم پہلے ہی جانتے ہیں ہم جانتے ہیں پربیشو نے ہمیں چھڑا دیا ہے پاپوں سے معافی دی ہے لیکن بار بار ہمیں یہ یاد کرانا پڑتا ہے کیونکہ شیطان ہمارے کان میں ڈالتا ہے تم اس لائق جو وکڑ ہیں دوست لوگ ہیں ان کی سکلز کے ساتھ میں ڈر گیا تھا ڈرا ہوا تھا میرے ڈگ فسل نہیں پڑ تھے کیونکہ جب میں دوستوں کا کوشل دیکھتا تھا تب ان گمنڈیوں کے وشیت ڈاہ کرتا تھا پہلی آیت میں لکھا ہے سچ مجھ اسرائیل کے لیے ارثات شد مند والوں کے لیے پرمیشور بھلا ہے پہلے وہ کہتا ہے لیکن دوسری آیت میں وہ بھرانے لگ جاتا ہے اور وہ گرنے ہی والا ہے ہم گرتے کیسے ہیں ہم سلپ کیسے کر سکتے ہیں جب ہمارا دھیان ہمارا فوکس اپنے حالاتوں پر چلا جاتا ہیں تو ہمارا دھیان بدل جاتا ہے اور وہ دھیان بدلا ہوا پھر ہمیں بھٹکا دیتا ہے اصاف نے دیکھا کہ جو دوست لوگ ہیں وہ کشل ہیں تو پھر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور پھر انہی چیزوں کو سننے لگ گیا ہم پھر سننے لگ ہمارا من بھٹک جاتا ہے پرمیشو کے وچن سے جو اس کے اندر پرمیشو کے وعیدے ہیں ان سے ہم بھٹک جاتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ بار بار یاد دلاتے رہیں کہ ہم پرمیشو کے دوارہ بچے بچائے گئے ہیں ہم پرمیشو کے لوگ ہیں ہم پرمیشو کے بچے کہرانے کا حق پا چکے ہیں ہم پاپ ماف کیے گئے ہیں ہمیں یہ بار بار اپنے آپ بتانا پڑتا ہے تاکہ جو ہماری پرشتیتیاں ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائیں یہ ضروری بن لیں پروائکٹیو ہوں ریاکٹیو نہ ہوں ریاکٹیو ہے جب ہمارے اوپر افتی آئی گئی تب ہم پرادنہ کرنے لگ جاتے ہیں وہ نہیں ہے یہ ہم کس پرکار کرتے ہیں پرچار اپنے آپ کو پہلا ہے گیج on the beauty of Christ پرب یشو کے صندرت کو پرب یشو کو دیکھیں پولیس رسول کہتے ہیں look unto jesus تو پھر ہم دیکھتے ہیں انہیں کس لیے کس پرکار یہ یاد کرنے کے لیے جو انہوں نے کر دیا ہے اور کیسے کیا ہے کر دیا ہے انہیں انہوں نے اپنا لہو بہا کر ہمیں بچا لیا ہے ہر طرح کے پاپ سے پاپ انہوں دوسرا ہے کہ اپنے ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم پرمیشور کے بچے ہیں اور اس کے اندر ہماری ذمہواریاں کیا ہیں عدhikار کیا ہے زمہواریاں ہیں وچن کو پڑھنا وچن کو سننا وچن کے انسار اپنے جیون کو ڈالنا عدhikار ہے وچن میں لکھا ہے جو مانگو ہوگے وہ ملے گا تاکہ پتہ پرمیشور کی مہمہ ہو تو ہم ان کو یاد رکھیں تیسرا ہے پرمیشور کی شکتی اور جو انہوں نے دے رکھا ہے اس کے اندر وشواش کے اندر ہم بنے رہے اس آشیش کے اندر اس ریسٹ کے اندر ہم بنے رہے اور پر پرمیشور کے اوپر ہم نردھرتا اپنی رکھیں سرنڈر کر دیں ان کے سامنے اور جان بوجھ کر انٹینشنلی اپنے آپ کو یہ یاد کراتے رہیں اور پھر ہم سیکھیں اپنے آپ کو ہینڈل کرنا اپنے آپ کو سوال کرنا اور اپنے آپ کو ہی اپنے ہاتھ مگے لینا اپنے آپ کو اڈریس کرنا ہر چیز بجن سہیتہ 42 کی 5 سے 11 ہم نے پڑا تھا اور 43 کی 5 میں ہے وہی کہ اے میرے من اے میرے پران تو کیوں گرا جاتا ہے تو اندر ہی اندر کیوں ویاکل ہے یہ گراوٹ کا ہوا آتا ہے تو پریچنگ جو سیلف ہے پھر آٹھ ہی آیت کے اندر 43 کی یا اس میں لکھا ہے 42 کی آٹھ میں تو بھی دن کو یہ ہو اپنی شکتی اور کرونا پرکٹ کرے گا اور رات کو بھی میں اس کا گیت داؤں گا اور اپنے جیون داتا ایشور سے پراثنہ جو دوسرے لوگ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کرنا شیطان کی خلاف کرنا اور اگر ضرور تو دنیا کے خلاف کرے ہو جانا جو بجن کے خلاف ہمیں کچھ انسار باتیں نہیں کر رہے ہیں بجن سہیتہ 43 کی چار میں لکھا ہے تب میں پرمیشور کی ویدی کے پاس جاؤں گا اس عشور کے پاس جو میرے پرتی اند کا کنڈ ہے اور میرے پرمیشور میں بینا بجا بجا کر تیرا دنیواز کروں گا میں پھر ان کی آشیش کے اندر بنا رہوں گا دنیواز کروں گا ضرورت ہے کہ ہم سچ کو سنتے رہیں اور یہ جو اپنے آپ کو پرچار کرنا ہے اس کے تین حصے ہیں پہلا ہوتا ہے پرمیشور کی طرف دیکھنا پرمیشور کو دیکھنا پرمیشور کو دیکھنا کیا ہے یہ ہے اگر ہم بجن سہیتہ تیہتر دیکھیں تو اس کی سولہ ستارہ آیت میں ہے جب میں سوچنے لگا کہ اس سے میں کیسے سمجھوں تو یہ میری درشتی میں اتی کٹھن سمجھ چا تھی جب میں نے پرمیشور کے پویترستان میں جا کر ان لوگوں کے پرمیشور کے پویترستان میں جا چا کہتے ہیں میں پرمیشور کہتا ہے پرمیشور کے پویترستان میں گیا ان کے پرمیشور کو جا چا تو مجھے سمجھ آ گیا اندر کو نہیں بلکہ اوپر کی طرف پرمیشور کی طرف دیکھتے ہیں اپنے حالات پر نہیں وچن کی طرف دیکھتے ہیں پہلا یہ ہے پرمیشور کی طرف دیکھنا دوسرا ہے اپنے آپ کو سمبودت کرنا اپنے آپ کو سمبودت کرنا ہے وہی بھجن چاہیت 73 اس کا 21 اور 22 میرا من تو کڑوا ہو گیا تھا میرا انت کرن چھت گیا تھا میں تو پشو شریخ تھا اور سمتہ نہ تھا میں تیرے سنگ رہ کر بھی پشو بن گیا تھا مطلب یہ ہے کہ پرمیشور میں آپ کے ساتھ تھا لیکن میں ایک پشو کی طرح بھی بیوار کرنے لگیا تھا اپنے نہیں ہے بلکہ اپنے عوش راش کو پن پوائنٹ کرنا اس کو ایک چیز کو پکڑنا جو مجھے نیچے لے جا رہی ہے جو شک پرمیشور کے بارے میں جو مجھے نیچے لے جا رہی ہیں انہیں دیکھ نا ان کو اڈریس کرنا اور پرمیشور کے بچن کی جو سچائی ہے اس ایک کمزوری کے اوپر اور اس لڑائی کے اوپر جیت کے لیو نے استعمال کرنا تیسرا ہوتا ہے پھر ہم اپنا جو وشواش ہے بچن کے اوپر ٹکاتے ہیں وہی بجن سہیتہ 73 اس کا 23 24 آیت اس میں لکھا ہے تو بھی میں نیردتر تیرے سنگ کرے گا اور تب تیری مہیمہ کر کے مجھ کو اپنے پاس رکھے گا پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اپنے میرا دینہ حد پکڑا ہوا ہے اب ہر پرستیدی کے اندر ہمیں یہ سمجھ نہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کون سا بچن بولوں اپنے آپ کو سناؤں کچھ بچن جو میں استعمال کرتا ہوں بھجن صحیتہ ایک سو تین کی بارہ ہے جتنا دور پورف سے پسچم ہے اتنی دور آپ نے میرے پاپوں کو پھینک دیا ہے یہ شاید نبی کا تر تالیس کا پچیس پرمیشر کہتے ہیں میں ہی ہوں جو تمہارے پاپوں کو اپنے کارن اپنے لیے تمہارے پاپوں کو یاد نہیں کرتا یہ شاید نبی کا ترہی پن کا چھے ہم سب بیڑوں کی طرح بھٹک گئے تھے اور ہم اپنے ہی اپنے راستوں پر چلے گئے تھے اور پرمیشر نے ہمارے پاپوں کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا پرمیشو پر ڈال دیا رومیو کی چار سات سے آٹھ وہ لوگ دھنے ہیں جن کے پاپ ماہ کیے گئے ہیں جن کے پاپوں کو ڈھپ دیا گیا ہے وہ دھنیا ہے انسان جس کے پاپوں کو پرمیشور سمرن نہیں کرتا ہے رومیو کی آٹھ کی پہلی آیت اس لیے اب جو پرمیشو میں ہیں ان کے اوپر کسی بطرہ کا دنڈ کسی بطرہ کی نندہ کسی بطرہ نہیں ہے اور اسی بطرہ اور کئی ہیں بجن سہیتہ ایک سو تیس کا تین سے چار یشای نبی کا پہلے ادیان کی اٹھار می آیت یشای کا اٹھتیس کا ستارہ می کا سات کا انیس افشیوں کی پہلے کے ساتھ عبرانیوں کی آٹھ سے بارہ اور آٹھ می آدیائے کی بارمی آیت اور دس می آدیائے کی ستارہ اٹھارہ آیت ان سب کو ہم یاد کرتے ہیں ان وچنوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر ان وچنوں کے دورہ ہم اپنی پرستتیوں کو ہڑاتے ہیں اور ان کے اوپر جائے پاتے ہیں ہر پرستتی کے لیے الگ وچن ہوگا جو جھوٹ شیطان نے ہمارے کان میں ڈالا ہے جو ہمارے اوپر ہاوی ہو کر ہمیں گرانے کی طرف لے کے جاتا ہے جو اصاف کہتا ہے وچن کے دورہ ہم گراوٹ سے نکلتے ہیں وچن کے دورہ ہم یاد کرتے ہیں اس وعدے کو اس بل کو جو ہمیں پرمیشن نے دیا ہے پھر ہمارا سہائق کوئی طرح پرمیشن جو ہمارے اندر ہیں وہ ہمیں بل دیتے ہیں اس وچن کے دورہ ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ہو جاتے ہیں یہ ہی اپنے آپ کو پرچار کرنے کا طریقہ ہے اپنے آپ کو پرچار کرنا یا پریچنگ تو سیل سے ہم کیا پراب کرنے کی امید کر سکتے ہیں دوسرا قرنتیوں کو دوسری پتری کا گیار میں آگیا ہے کی چوتھی آیت میں پالس رسول کہتے ہیں یاد کوئی اور آتمہ تمہیں ملے جو پہلے نہ ملا تھا اور پھر یہی کہتی ہیں گلاتیوں کی پتری کے اندر پہلے آدی آئے گی آتمی اور نومی آرت میں پراب یلی ہم یا سرگ سے کوئی دودھ بھی اس سمجھ کو چھوڑ جو ہم نے تم کو سنایا ہے کوئی اور سمجھ اور تمہیں سنائے تو شاپت ہو جو گاسپل جو گوڈ نیوز ہمیں یہ وچن کے اندر ملی ہے اگر سورگ سے بھی کوئی آ کر سورگ دودھ یہ سنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شاپت ہو کیونکہ وچن اس کے انسار ہی ہے اور یہی وچن ہمیں سنبھالتا ہے یہی وچن ہم اس کے لوگ ہیں ہمارے پاپ ماف کیے گئے ہیں اور ہم پربو یشو کے دوارہ اور ان کے کاموں کے دوارہ ہم انمت جیون کے بھاگیدار بن جاتے ہیں تو ہم یہ یقین کریں کہ جو وچن اس میں لکھا گیا ہے کیا ہم اس وچن کے انسار چل رہے ہیں ہم اس وچن کو جانے اور یہی ہم اپنے آپ کو پرچار کریں اسی میں ہم سرطہ میں بن جائیں شیطان کو جو سنتوں کا اکیوزر سنتوں کے اوپر بلیم لگانے والا عروب لگانے والا مانا گیا ہے اور جو بلیورز ہیں جو جو وشواشی ہیں وہ سنت ہیں مانا گیا ہے اور شیطان جھوٹ بھی پھیلاتا ہے اور جھوٹ کیا پھیلاتا ہے ہمارے جیون کے اندر بار بار ہمیں وہ پرانے پاپ یاد کراتا ہے جو پاپ ہم نے اپنے جیون میں کبھی کیے تھے جو پاپوں کی ہمیں معافی مل چکی ہے بار بار ہمارے کانوں میں وہ بولتا رہتا ہے کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ پرمیشور کے بچہ کہنا سکو تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ پرمیشور سے پراتنہ کر سکو پرانے نیم کو یاد کراتا ہے جہاں پر کے مہای آج ایک سال میں ایک ہی بار جاتا تھا اپنے پاپوں کی پہلے معافی مانگ تھا پھر بجتی دی لوگوں کو باہر سنتا تھا اور اس کے اینکل کے اوپر پیر کے اوپر ایک رسی باندھی ہوتی تھی تاکہ اگر پاپ پہ کارن وہ وہاں پر مر جائے تو اسے کھینچ کر باہر نکالا جا سکے کیونکہ مہا پویتر اسطان کے اندر اور کوئی جاہی نہیں سکتا تھا شیطان ہمیں یہ بار بار یاد کراتا ہے پہلا پترس اس کے پانچ میں آدھی آئے کی آٹھ میں اور نومی آیت میں پتر رسول کہتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن جو ہمارا خلافت کرنے والا شیطان ہے وہ ایک بھوکے شیر کی در گھونتا ہے کہ ہے جو پرویکٹیو نہیں ہے جو پہلے سے وچن کے اوپر ستھر نہیں ہے وہ اس کو کھانے کے لیے آتا ہے اس کے کانوں میں پھر وہ خس بسانے لگتا ہے بتانے لگتا ہے جھوٹ اور پھر ہم اس جھوٹ کے اندر گر جاتے ہیں جب ہمارا وشواش پکا ہوتا ہے ہم وشواش میں اس کا سامنا کرتے ہیں کہ اور کئی لوگ ہیں جو ہماری طرح تکلیف میں ہیں وشواش میں آنے کا کہیں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ ہم بیمار نہیں ہوں گے یا ہمیں گریبی نہیں آئے گی کہیں نہیں لکھا گیا ہے پربی یشو یوہنہ دس کی دس میں کہتے ہیں میں تمہیں بھرپوری کا جیون دینے آیا ہوں بھرپوری کا جیون آتمک زیادہ ہے آرث کم ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم بیبل پڑ رہے ہیں تو ہم بیمار کیسے ہو گئے وشواش میں آنا کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ہم تکلیفوں میں نہیں آئیں گے جب ہم اس کا سامنا کرتے ہیں پھر وہ ہم سے بھاگتا ہے تو ہم یہ اپنے آپ کو پرچار کرنے سے اس یقین میں آسکتے ہیں کہ ہم شیطان کے حملے سے پچے رہیں گے ہمارے اندر شانتی ہوگی ہمارے گھڑوں کے اندر شانتی ہوگی اور ہماری آتمک جیون پویتر آتمہ پرمیشو کی بھر پوری کے اندر ہوگا اور پھر ہماری پراتنہ کا جیون ہے وہ بھی اچھا ہوگا پراتنہ کا اتر ملنے لگ جائے گا اسی لیے تو ہم پرچار کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ ہم وچن کے انسار اس سرطہ میں اس جیت میں بنے پکڑا ہوا ہمارے اندر ہیں پرویتر آتمہ پرمیشو کے ساتھ ہمیں ہر پل بل دیتے ہوئے وہ آتما جو ہمیں پیار اور بل دیتا ہے اور اپنے اوپر ادھیکار کرنے کا سرف کنٹرول کا بل دیتا ہے شکتی دیتا ہے اور کیسے سندر آت نے ہمیں عشیشیں دی ہیں پرویتر آتمہ پرمیشو دوارہ بدھی گیان وشواش اور انہیں بھاشا میں بولنا انہیں سمجھنا چنگائی پانا اور چمت کار پانا یہ سب آپ نے کر دیا ہے ہمارے دیتے دنیوان پرمیشو دوارہ سہایتہ کیجئے کہ ہم ہر دن پرمیشو دن شروع ہونے جائے کی ستتی میں بنے رہیں کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے جو جائے پائے گا وہ میرے ساتھ میرے سنگھاسن پر میری دہنی اور پٹھے گا پیارے پرمیشو سہایتہ کیجئے کہ ہم جائے پانے والے بنیں جائے پر بنے رہیں اور اندھیرے کی طاقتوں سے ہم بچے رہیں اندھیرے کی طاقتوں کو آپ ہم سے دور رکھ گا ساری مہمہ اور آدھر آپ کو دیتے ہیں پیتہ پرمیشو سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے اُتھار کرتا پربی یشو کے پویت نام میں آمین 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 پرمیشو کے وچن پر بنے رہنا اور اندھیرے کی طاقتوں کا اس پر سامنا کرنا ہمارا کرتویہ ہے تاکہ ان سب آشیشو میں جو پربی یشو میں ملتی ہیں ان میں بنے رہیں ہمارے ساتھ ایک بار فیل دونے کے لئے آپ بہت بہت دھنیوات اپنے پریئر کی روکویسٹ کرنے کے لئے ساتھ